موسیقی ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں یہ والا رکشہ بندن لپ کریٹ کرنے جا رہی ہوں سو بینہ ٹائم مویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں نے اپنے فیس کو لیکمی کا مویسٹرائزر سے بہت اچھی طرح سے مویسٹرائز کر لیا ہے اس کے بعد میں اپنے آئی براوز کو ٹھیک کر لوں گے اس کے لئے میں نے یہ اس کیا ہے آئی میجک کا یہ آئی براو پینسل آئی براوز کو فکس کرنے کے بعد میں کروں گی کلر کریکٹن اس کے لئے میں می آن کا کلر کریکشن پیلٹ یوز کر رہی ہوں اس پیلٹ میں سے میں آرنج یا یا یلو کریکٹر کو صرف اتنے جو ڈارک ایریا ہے اس میں میں اپلائی کروں گی اور اس برس کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی یہ ایک بہت ہی سوفٹ اور دنس برس ہے آفٹر دیٹھ میں فاؤنڈیشن یوز کروں گی اور فاؤنڈیشن کے لئے میں سگر کا فاؤنڈیشن سٹک یوز کر رہی ہوں اس سٹک کا نمبر ہے 17 اور اس کا نیم ہے سیٹ کا نیم ہے ریٹ اور اس کو میں پیکٹ کی اس فاؤنڈیشن برس کی مدد سے اس کو بلینڈ کروں گی this is also a very dense and soft brush اپنے تی زون ایریا پہ میں فیسس کانادا کا یہ کمپیکٹ پاوڈر یوز کروں گی اور یہ بلو کلر کا پف میں نے امازون سے پرچیس کیا تھا ایک ساتھ 4-5 پپ میں نے پرچیس کیا تھا قریب اس کا 100 یا 124 روپیس پرائز تھا تو یہ بہت ہی soft ہے اور بہت easily blend ہو جاتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ سو میں اس کو پاوڈر سٹ کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں جنرلی آپ اس کو فاؤنڈیشن سٹ کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد میں سویز بیوٹی کا یہ پیلٹ یوز کروں گی یہ کنٹورنگ پیلنٹ ہے سکالپٹنگ پیلٹ بولتا ہے اس کا نام سکالپٹنگ پیلٹ ہے and this is a powder palette not a cream palette generally contouring کے لئے جتنے سارے palettes آتے ہیں جس میں بہت سارے shades ہوتے ہیں color correction کے لئے بھی تو وہ generally cream palettes ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ sculpting palette ہے اور یہ powder palette ہے and face کو ایک shape دینے کے لئے یہ palette بہت ہی اچھا ہے and میں generally contouring کے لئے یہ palette ہی prefer کرتی ہوں cream palette سے زیادہ اور اس کے بعد میں میں اپنی چکس کو اچھی طرح سے کنٹور کروں گی اور بلس کروں گی بلس کے لیے میں مارس کا یہ بلس یوز کروں گی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کہ میں نے کون کون سا پروڈکٹ یوز کیا ہے آپ جا کے چک کر لینا اس کے بیچ میں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو لائک بھی آرہا ہے میری ویڈیوز پہ پر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو سبسکرائب کرنا شاید آپ لوگ بھول جاتے ہو یا پھر لائک بھی اتنا نہیں آرہا ہے جتنا کی ہونا چاہیے تو پلیز آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ بہت بہت مہنت سے ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کون سا پروڈکٹ اچھا ہے کون سا پروڈکٹ برا ہے اور ویڈیو بنانے کے سٹارٹنگ میں تو سب سے جو خاص بات ہے وہ ہے کہ اپنا جو منی ہے اس کو انگرہ کرنا چیزیں پرچیس کرنا پڑتا ہے ہم لوگ جب پرچیس کرتے ہیں چیزیں تو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرچیس کرنے کے بعد پتا چلتے ہیں کہ یہ بلکل بھی اچھا پروڈکٹ نہیں ہے تو منی ہمارا ویسٹ جاتا ہے تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ویڈیوز اتنا نہیں آتا ہے یا پھر لائکس نہیں آتا ہے آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو دیکھتے ہو پھر سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو بہت برا لگتا ہے یا سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پلیز ویڈیو کے ایک لائک کر دینا اور سبسکرپسن تو بلکل فری ہے ایک بھی پیسہ نہیں جائے گا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو اس لئے میرا ہارٹیلی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لینا اگر اچھا لگا ہو تو تو یہاں پہ میں نے جو آئی میک اپ لکٹ کر رہی ہوں اس میں میں یوز کر رہی ہوں فاری ور فیپٹی ٹو کا بیری بریز آئی سیڈو پیلٹ اور یہ پیلٹ بہت ہی خوبصورت سا ایک پیلٹ ہے اس میں سارے جو ہے وہ پرپل سیڈ، پنک سیڈ ہے اور بہت ہی پیگمنٹڈ ایک پیلٹ ہے جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے ابھی تک میرے پاس فاری ور فیپٹی ٹو کے جتنے سارے پروڈکٹس ہیں مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے فاری ور فیپٹی ٹو کا سارے پروڈکٹس سو اس آئی لک کو کریٹ کرنے کے لیے میں نے ٹرنزیشن سیڈ کے لیے ایک پنک سیڈ کو یوز کیا ہے پھر آؤٹر آئی کورنر پر ایک براؤن سیڈ کو اپلائی کیا ہے پھر میڈل میں پرپل کلر اور ایک دم انہر آئی کورنر پر میں نے پنک کلر کا سیڈ کو یوز کیا ہے اور بلکل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہاں پہ جو میرا آئی بول ایریا ہے وہاں پہ میں نے ایک سیڈ کو یوز کیا ہے جو کی پاپ اپ ہو کے آ رہا ہے اور بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے آئی لک اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا قریب سے دکھا دیا اس کے بعد میں اپلائی کیا رہی ہوں سوگر کا آئی لائنر اور اس آئی لائنر کا جو سب سے بڑی خاص بات مجھے لگتا ہے وہ ہے اس کا اپلیکیٹر اس کا اپلیکیٹر اتنا پوائنٹر ہے کہ آپ بہت ہی ساتھ ایک ونگ آئی لائنر کریٹ کر سکتے ہو تو جو لوگ بیگنر ہیں ان لوگوں کے لیے تو جنہوں کا ہاتھ کھاپتا ہے بہت زیادہ اور اگر وان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا سوفٹ ہونا تو لائنر بگڑ جاتا ہے لیکن اس میں وان جو ہے وہ ہارڈ ہے ابھی میں یوز کروں گی مسکارا اور مسکارے کے لیے میں میبلین کا کولوشیل مسکارا یوز کر رہی ہوں اور اس کے بارے میں میں کیا ہی بتاؤ تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ واترکروف مسکارا ہے اور ایک بہت اچھا مسکارا ہے ابھی میں تھوڑا سا اپنی لوار لیس لائن پر بھی مسکارا کا اپلیکیشن کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپلائی کروں گی یہ ہائٹ کاجل اور یہ سویز بیوٹی کا کاجل ہے آر اور اس کے بعد میں پرپل کلر کا ایک کاجل بلکل اپنی لوار لیس لائن پر جو میڈل پارٹ ہے اس میں اپلائی کروں گی اور اس کے بعد میں ہی use کر رہی ہو एجس کے بعد میں ہی use کر رہی ہوں lipstick اور am using a dark pink fushie color lipstick and for highlighter am using hojo highlighter and you can see the glow This is my favorite highlighter of mine مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ والا highlighter اور کافی دونوں سے میں اسی ہائی لائٹر کو یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ ریگولر بیسیس پہ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہو تو آپ لوگ دیکھنا کہ پچھلے ویڈیوز میں میں یہ ہو جو کا ہائی لائٹر ہی یوز کیا ہے یہاں پہ میرا میک اپ کے اپلیکیشن ختم ہوتا ہے میں سیٹنگس پہ یوز نہیں کروں گی کیونکہ اس کے بعد میں میک اپ کو ریموو کر دوں گی اس ویڈیو کے بعد تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹر اپنے آئی براؤز بھون پہ بھی اپلائی کر لوں گی اس کے بعد جو میرا فائنل لوک ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی افٹر ویرنگ جویلری اور میں نے اس ویڈیو میں جو بھی سارے جتنے سارے جویلری پہنے ہیں وہ میں نے لوکال مارکٹ سے پرچیس کیا ہے میں الگ سے آپ لوگوں کے لیے ایک میسو کا جویلری ہال بھی لے کے آؤں گی سو آج ویڈیو یہی پہ انڈ کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مرکونا چلتی ہوا ہے